موسیقی الطاف حسین نے ایمکیم پاکستان کو ان کا ماضی یاد دلا دیا شیر شیر میں دل کی بات کہہ ڈالی اور ایک مرتبہ پھر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنے نشانے پر رکھ لیا وفا کی جن سے ہم نے بے وفا ہو گئے اور کیا سنائے ہم ہی جن کو بام پہ لائے اروج پہ لائے اور ہمیں محروم رہے ہم نے انہیں وزیر بنایا میئرز بنایا اور آنکھ لڑائے انہوں نے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ والوں سے ہم ہی ان کو بام پہ لائے اروج پہ لائے اور ہم ہی محروم رہے پردہ ہمارے نام سے اروج جو کچھ ملا ہمارے نام سے کوشش ہو ملا اور پردہ ہمارے آنکھ پردہ ہمارے نام سے اٹھا مگر اوپر جانے والوں نے ہاں گھڑائی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے جبکہ ایم کی جائدادوں کے حصول کے لیے عدالتی جنگ اپنے اروج پر جا پہنچی فاروق ستار نے گواہی دے دی اور ندیم نصرت بھی فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلنے لگ گئے لندن میں ایم کی ایم کی جائدادوں کے حصول کے لیے عدالتی جنگ فاروق ستار نے ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی دے دی بانی متحدہ کے وکیل کی فاروق ستار پر جرا وکیل نے پوچھا بانی متحدہ کو نکالنے کے لیے کیا رینجرز نے کہا تھا فاروق ستار نے کہا نہیں یہ ان کی مرضی تھی کہ پارٹی پاکستان سے کنٹرول ہوگی فاروق ستار نے وکیل کو بتایا کہ اس متعلق پریس کانفرنس سے قبل بانی متحدہ سے اجازت نہیں لی تھی کوئی قانون نہیں توڑا بانی متحدہ نے خود کراچی میں ایم کیو ایم کا کنٹرول دینے کا اعلان کیا تھا مقدمے میں ندیم نصرت اور امین الحق بھی گواہی دیں گے ایم کیو ایم کے ساتھ پراپرٹیز کے حصول کی عدالتی جنگ لندن کی عدالت میں شروع ہو گئی ڈاکٹر فاروق ستار عدالت میں بانی متحدہ کے خلاب کھڑے ہو گئے مقدمے کی کاروائی کے دوسرے روز ڈاکٹر فاروق ستار نے ویڈیو لنک کے ذریعے گواہی دی بانی متحدہ کے وکیل ریچرڈ سلیٹ کنگ کونسل نے ڈاکٹر فاروق ستار پر جرہ کی فاروق ستار نے بانی متحدہ کی متنازہ تقریر کے بعد کی صورتحال اور پارٹی قائد کو نکالنے کے بارے میں عدالت کو آگاہ کیا ماضی میں ایم کیو ایم پاکستان کے متحدہ سے رویے پر احتجاج کرنے والے فاروق ستار عدالت میں ان کے اقدامات کا دفاع کرتے نظر آئے ریچرڈ سلیٹ نے سوال کیا کہ بانی متحدہ کی متنازہ تقریر کے بعد کوئی سازش نہیں کی پارٹی کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے پارٹی کا متفقہ فیصلہ تھا وکیل نے پوچھا کہ رینجرڈ اہلکار آپ سے دورانے حراست رات بھر کیا پوچھتے رہے تھے اس پر فاروق ستار نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ احتجاج میں کون لوگ شامل تھے متنازہ نعرے لگانے والے کون تھے اور وہ چند لوگوں کی شناخ جاننا چاہتے تھے وکیل نے پوچھا کیا بانی متحدہ کو نکالنے کے لیے رینجرڈ نے کہا تھا جس پر فاروق ستار نے کہا کہ نہیں یہ میری مرضی تھی فاروق ستار کے جواب سن کر عدالت میں موجود ایمکیم لندن کے حامی کہہ کہہ لگانے پر مجبور ہو گئے فاروق ستار نے کہا کہ پارٹی پاکستان سے کنٹرول ہوگی اس حوالے سے پریس کانفرنس کرنے سے قبل بانی متحدہ سے اجازت نہیں لی تھی فاروق ستار نے تسلیم کیا کہ ندیم نسرت سے بات چیت کے دوران قائد کو فارق کرنے کا اشارہ نہیں دیا تھا پارٹی میں اس بات پر اتفاق تھا کہ معاملہ تھنڈا ہو جانے تک ایمکیم فعال رہے گی اور قائد آرام کریں گے کوئی قانون نہیں توڑا بانی متحدہ نے خود کراچی میں ایمکیم کو کنٹرول دینے کا اعلان کیا تھا جبکہ لندن سے ندیم نسرت بھی الطاب حسین کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں جب میں نے اپنے راستے ان سے الگ کیے تھے تو میرا جمہوری حق تھا لیکن اس کے بعد مجھے جب میں یہاں آ رہا تو مجھے بہت ساری ٹرولنگ کا انٹیمیڈیشن کا ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا میرے گھر کی ویڈیو بنائی گئی میں نے یہاں کولنڈیل میں جب لندن میں تھا تو ویڈیو بنائی گئی میں نے کولنڈیل پولیس انسٹیشن میں ریپورٹ کی میں امریکہ گیا وہاں مجھے تھریڈ کی گئی تھریڈ یہ نہیں کہ صرف وہ ایک ہوکس تھا میں نے جب ورجینیا میں پولیس کو ریپورٹ کیا تو ڈیٹیکٹیس کی ٹیم نے طویل عرصے ان ایویڈنس کو پروب کیا اس کے بعد انہوں نے ایم کی ایم جو برڈی مور کے انچار سے ان کو اریسٹ کیا ٹرائے کیا سزا دلائی اور دو سال کا ریسٹریننگ آرڈر بھی دیا جس شخص کو سزا ملی مجھے تھریڈ کرنے کی اس کو یہاں بلا کے الدا بھائی نے دہر پہ اپنے ڈینر پہ اس کو انوائٹ کیا اسی طرح میں ڈیپ ٹیکسس کیا تو مجھ پر اٹیک کو اور پھر وہاں کی امریکن جو آثورٹیز ہیں وہ آویر ہیں کہ ایک پوری ہسٹری ہے پچھلے پانچ سال میں میرے خلاف ٹرولنگ کی انٹیمیڈیشن کی جب مجھے یہاں کہا گیا کہ آپ اس کیس کا پارٹ بنیں تو میں نے ان کو جو سیکیورٹی کنسن سے میں نے یہاں جو بیریسٹر ہیں ان سے شیئر کیے انہوں نے یہاں یہ ساری ایویڈنس کوٹ میں جج کے سامنے رکھی اور جو جسٹس لیچ ہیں انہوں نے ایمکی ایم کے لوگوں کو کہا کہ کوئی انٹیمیڈیشن نہیں ہونی چاہیے اور ڈسپائیٹ اپوزیشن فرام ایمکی ایمز لائیرز انہوں نے سپیشل میجرز مجھے گرانڈ کیے اس میں یہ بھی تا ہے کہ میں چاہوں تو بیک انٹرنس سے آ سکتا ہوں میں اس کوٹ میں موجود ہوں گا لیکن میں اس مین کوٹ چیمبر میں نہیں جاؤں گا بلکہ میں ایک اور روم سے بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے ایویڈنس پروائیڈ کروں عدالت میں پروپرٹیز کا دعویٰ فریقین کے آئین کے درمیان گھومتا نظر آیا ایمکی ایم پاکستان کے مطابق وہ دو ازار بارہ کے اصل آئین کے تحت چل رہی ہے آئین نے پارٹی قائد کو اکتیار دیا تھا لیکن اکتیس اکتوبر دو ازار سولہ کو ترمیم کر کے دو تہائی اکثریت نے اختیار واپس لے لیا ایمکی ایم لندن کا موقف ہے کہ بانی متحدہ کی قیادت میں چلنے والی پارٹی اصل ہے جس کا آئین اکتوبر دو ازار پندرہ کو سینیٹر سید احمد نے تیار کیا تھا آئین کے کئی ورجن تھے جسے بلاخر بائیس اکتوبر دو ازار سولہ کو رابطہ کمیٹی نے منظور کر لیا تھا موسیقی